اس جنگ میں ایک انتہائی خوبصورت اور قابلِ مثال بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی خواتین نے بھی سپاہیوں کا بھرپور ساتھ دیا اس وقت جنگیں اس طرح کی نہیں ہوتی تھی جیسے اب ہیں اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی زخمی ہو گیا ہے جنگ کے دوران تو اس کے لیے فوری طور سے ایمبولنس اور ہاسپیٹل موجود نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے سوٹ جنگ کے لیے سوٹ لیں کہ اس سے ایک سوٹ کوچکت اور پیر کرنے کے لیے And for these things, if people were spared out of 700 people, then what would have been left behind? Resultantly, salute to Muslim ladies who also participated in the war, voluntarily. مسلم خواتین نے اس جنگ میں جو کردار ادا کیا وہ قابلِ صد ستائش ہے. پانی کی ضرورت ان پہاڑوں میں، سہراؤں میں، تھکے ہوئے لوگوں کے لیے، جنگ لڑتے ہوئے لوگوں کے لیے، زخمیوں کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے. یہ زندگی کی زمانت ہوتی ہے. حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرتِ امہ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیا کہ وہ جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کرتی اور ان کو پانی بھی پلاتی. ابو سعید خدری، جنہیں امہ سلیت بھی کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی کام انجام دیا. ایک ایسا وقت بھی آیا جب وہاں جنگ میں بہت ساری افواہیں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار اور یہودی اور منافقین بہت ساری افواہیں بھی پھیلاتے تھے۔ یہ بھی جنگ کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو ایک ایسی صورتحال بھی آئی کہ جب لوگوں کو سمجھ نہیں آئی بات کی اور ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد چند سپاہی ہی رہ گئے تھے۔ اس موقع پر حضرتِ امِ امارہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ موقع پر پہنچیں اور ان کی جرت اور بہادری کو سلام کیجئے کہ وہ صرف موقع پر ہی نہیں پہنچیں بلکہ وہ ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی اور وہ ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھنے کے لیے اس تلوار کو استعمال بھی کرتی تھی۔ حملہ آور کافر جو تھے وہ ان کے اوپر حملہ آور بھی ہوتی تھی اپنی اس تلوار سے اور ان کے ساتھ جو ان کا تیر تھا وہ بھی انہوں نے ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا اور کئی کفار کو آخر تک پہنچایا حتی کہ یہ ہوا کہ اس جنگ میں وہ خود بھی بہت شدید زخمی ہو گئی اور ان کو زخمی کرنے والا شخص ابنِ قمیہ تھا جو ان سے جان چھڑانا چاہتا تھا کہ وہ کفار کو ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہیں آنے دیتی تھی جب تک وہ خود شدید زخمی نہیں ہو گئی اس وقت تک وہ تیر اور اپنی تلوار کے ساتھ کھڑی رہی ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کفار کا بھرپور مقابلہ کرتی رہی